دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بڑی کامیابی بلوچستان سے شدت پسندوں کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا کالادم ٹی ٹی پی کے دفاعی کمیشن کا امیر اور شورہ کا اہم رکن نصراللہ گرفتار دہشت گرد کے مطابق کالادم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا اتحاد روہ کی خواہش تھی تمام پیسہ بھی روہ سے آتا ہے اتحاد کا حدف پاک چین دوستی اور سی پیک کو سبتاج کرنا تھا ٹی ٹی پی قیادت اور بہت سے لاپتہ افراد افغانستان میں آزاد گھومتے ہیں انہیں عبوری افغان حکومت کی سرپرستی حاصل ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ایوان آمد مولانا فضل الرحمن سے سیٹ پر جا کر مسافہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور اسد قیسر سے بھی ملے قومی اسمبلی میں مطالبات ازر کی منظوری کا عمل جاری وزیر اعظم نے چینی اور پاکستانی کامپنیز کے درمیان جوائنٹ وینچر منصوبے کی منظوری دے دی مفاہمتی یاد داشتوں کے حوالے سے پیشرف پر جامع ریپورٹ طلب کر لی کہا اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ اولین ترجی کاروبار دوست موحول کی فرامی کے اقدامات کر رہے ہیں شاہ محمد خریشی جنہ ہاؤس پر حملے سمیسا نے ہے نو مئی کے ساتھ مقدمات میں گناہگار قرار جے آئی ٹی نے چالان عدالت میں جمع کرا دیا شاہ محمد خریشی نے بانی کی گرفتاری پر لوگوں کو مشتہل کیا تفتیش میں سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے پنجاب میں آج سے یکم جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی مختلف شہروں میں اربن فریڈنگ کا خطشہ پی ڈی ایم اے نے الیٹ جاری کر دیا لاہور میں پارا چالیس ڈگری سے تجاوز کر گیا ڈیرہ غازی خان میں پینتالیس فیصل آباد میں چوالیس ملتان اور بھاولپور میں پارا تینتالیس ڈگری کراچی میں آج سے گرمی کی شدت میں کمی متوقع سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان موسیقی